اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے روسر پارے کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے اپنے رازق سے اپنے خالق سے ان کا محبت کا رشتہ ہے اور وہ شدید پیار کرتے ہیں دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم میں معروف اور مشہور اور امت کی جان ہے وہ حدیث کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے اسلام جو ہے یہ محبت کا دین ہے محبت جو ہوتی ہے یہ پورے عالم کو فتح کا دیتی ہے محبت فاتح عالم ہوتی ہے نفرد سے آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں دے دیتی ہے مومن جو ہوتا ہے نا مومن اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے اور غضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اسے محبت کی جائے مومن محبت والا ہوتا ہے الفت والا ہوتا ہے پیار والا ہوتا ہے پریم والا ہوتا ہے وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے محبت کا فروح حسن ہے دین کا آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لئے یہ محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے غزور کے صحابہ سے بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور میرے مالک جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما